ہم کیسے دین کی طرف آئیں گے کیسے اس مصروف دور میں دین کو سکھیں گے یہ کمپلیٹ پوٹیبل کاری ہے جو بچے سیکھنے کے مرائل میں ان کے لیے یعنی کے بڑی بہترین رینومائی چیزیں یہ اس میں ورڈ بائی ورڈ کا آپشن ہے اس میں تفاصیل کا آپشن ہے اس میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ آپ کا نورانی قائدہ بھی اس میں شامل ہے اس میں کمپلیٹ پورا قرآن پاک سیو ہے اس میں اس میں خالی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے دینی کا نام سنا ہوگا دینی نے ایک ایسی ایجاد کی ہے جو ہر مسلمان کے ہر اس شخص کے جس کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے اور جس کو قرآن پاک پڑھنا ہے قرآن پاک کو سمجھنا ہے اس کے بڑا کام آ سکتا ہے مجھے آپ بتائیے یہ کیا ہے کس طرح سے آپ نے یہ کیا ہے آنے کا مقصد سمپل سا ہمارے پاس یہ تھا ہے کہ ہماری ایک لیٹس ٹیکنولوجی ایک ہے اپنا دینی کلم قرآن کے حوالے سے اس کلم قرآن کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا ڈیمونسٹیشن کروائیں گے اس پروڈک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کی خاصیت کیا ہے اس کی افادیت کیا ہے اس سے لوگ کس طرح اصلاح حاصل کر رہے ہیں کس طرح اپنی دنیا اور آخرت سوار رہے ہیں میں یہ پکڑ لیتا ہوں آپ بتانا شروع کیجئے کس طرح سے مختصر یہ ہے سب سے پہلے آپ اس کلم قرآن کو آن کریں گے اس کلم کی خاصیت یہ ہے اس کلم کو آپ قرآن پاک کے کسی بھی حصے میں رکھیں گے خود ہی کلم آپ کو پڑھ کے بتائیں گے لکھا کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا تلحفظ کیا ہے اس میں عرب کے مشہور دس قرآن کی آواز کے ساتھ یہ قرآن پاک دیا ہے اب میں امام کعبہ جیسے صدیت صاحب کے آزمے قرآن پاک سننا چاہتا ہوں الشیخ الصدیت میں جہاں رکھوں وہیں سے پڑھنا شروع کر دے گا آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ جانا چاہتے ہیں تو اس میں ترجمہ کا بھی آپشن دیا ہے اس میں پاکستانی زبانوں میں اردو پشتو سندھی زبان وغیرہ میں ترجمہ بھی دیا ہے اب میں اردو زبان میں اس کا ترجمہ سنا چاہتا ہوں اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچیں سمجھیں سبحان اللہ سبحان اللہ پورا آپ کو پڑھ کے دکھائے گا مختصر یہ کہ یہ کمپلیٹ پوٹیبل کاری ہے یعنی کہ آلم تو ہی کہ قرآن پاک تو علمداللہ ہر مسلمان کے گھر میں ہے لیکن کیا کاری سا بھر گر میں نہیں جو آپ کو پڑھائیں سمجھائیں جو آپ پڑھیں صحیح پڑھیں کہ نہیں پڑھیں تو یہ سمجھیں آپ کی اصلاح کرے گا آپ کی ادائی کی کو تلفز درست کرے گا اور جو بچے سیکھنے کے مراہل میں ان کے لیے یعنی کہ بہترین رینومائی چیز ہے یہ اچھا اس میں اور کیا کیا فیچرز ہیں جو آپ نے شامل کیا اس میں اپنا سائر بھی اس میں ایک تو یہ دس قرآن کی آواز بارہ زبانوں ترجمے کے ساتھ اس میں ورڈ بائی ورڈ کا بھی آپشن ہے بہت زیادہ ہم لوگ پڑھ رہتے ہیں ہمیں خود آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ اس ورڈ کی ادائی کی کیا ہے تو اس میں ورڈ بائی ورڈ کا بھی اس میں آپشن کیا ہوئے نا آپ نے حفس کیسے کرنا ہے اس میں اور اس میں اربی کے ساتھ اچھا اس میں میں آپ کو یہ بتاتے چلوں اس میں خالی قرآن پاک نہیں باکس میں اس میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ آپ کا نورانی قائدہ بھی اس میں شامل ہے اس میں بارہ والٹ کارڈ اس میں شامل ہے کہ آپ اگر سفر میں جا رہے ہیں اور قرآن پاک جیسے لیکن جا سکتے آپ خالی کلم لے جائیں اور پاکٹ قرآن لے جائیں اس میں complete پورا آپ کو قرآن ملے گا اچھا اسی میں شامل ہے پاکٹ قرآن اس میں پاکٹ قرآن بھی شامل ہے باقی قائدے کا میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو بچے سیکھنے کے مرائل میں ان کے لئے تھوڑا سا بتاتے چلوں ہجے ہمزہ سعود زابر دو منٹ ڈیجے فاتم کر رہے ہیں ہمزہ سعود زیر ہمزہ سعود زیر ہمزہ سعود زیر اس میں پاکٹ قرآن کا کارڈ اس میں کمپلیٹ پورا قرآن پاک سیو ہے اس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ورگ کیسے کرتا ہے یہ بتا دیں آپ اگر سفر میں جارے ہیں آپ خالی کارڈ لے جائیں اور یہ کلم لے جائیں اس میں آپ کو بیٹھے بیٹھے کہیں آپ سفر میں سواری میں کسی محفیل میں بیٹھیں تو آپ بیٹھے بیٹھے وہاں پہ قرآن پاک پڑھ بھی سکتے ہیں آسانی سے اب میں سدیس صاحب کی اپنا سور فاتحہ پر رہوما پوری سور فاتحہ پڑھ کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں بارہ والیٹ کارڈ وارہ دیئے ہیں بچوں کے والدین گہترام کا کارڈ ہے تجوید کا کارڈ ہے کہ آئین کو الگ سے کیسے نکالنا ہے سین کو کیسے بسنا ہے لام کے قائدے کلکلہ وغرا آپشن اس میں بہت سارے ہیں لیکن وقت کی مناسبت سے شاید میں ایک ایک بتایا نہ سکوں آپ کو اب جیسے تجوید کا ہی کارڈ ہے کہ آئین کو الگ سے کیسے نکالنا ہے سین کو کیسے بسنا ہے جیسے لام کے قائدے وغرا لام کے قائدوں میں لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے اگر زبر والا یا پیش والا حرف ہو تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے جیسے تو کمپلیٹ یہ ایک پوٹیبل کاری ہے کمپلیٹ پوٹیبل کاری ہے اس کو آپ پڑھیں اپنی اصلاح کریں بلکہ بلکہ اس میسیج کو عام بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو مزید سے پتہ چلے اس ٹیکنولوجی کے بارے میں بہت بڑی سعادت ہے یہ جلد میری ہے میں ان سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں یہ جلد میری ہے لیکن لیکن آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی سعادت نصیب کریں